نہیں ہے اس لئے کہ قرآن کے اوپر بھی نہیں رکھی جا سکتی ہے لیکن حسین کی شان وہ کیا بتائیں گے جن کے عقائد کسی نالے میں پٹے ہو بتایا تو بریلی کی ٹوٹی ہوئی چکائی پر بیٹھ کر کے عبام احمد رسا نے جواب اتا دیا آلہ حسین کی بارگیاں میں جب یہ سوال پہنچا آلہ حسین آپ جواب دیجئے دنیا کے تمام مطبع فکر نے تو جواب دے دیا ہے کہ نبی ایک بولتے ہوئے قرآن ہے امام حسین کا نبی کے پشک پر بیٹھنا جائز نہیں ہے آپ بتائیے آپ کا خطوہ کیا ہے امام حسین جو نبی کے پشک پر بیٹھے تھے تو کیا امام حسین کا نبی پہ پیٹھنا جائز ہے کی نہیں ہے تو آلہ حضرت نے فرمایا جائز ہے آلہ حضرت نے فرمایا جائز ہے لوگوں نے دلیل مانگی تو اللہ حضرت نے کتنی معتبر دلیل پیش کی اللہ حضرت نے فرمایا یہ برحب ہے کہ دنیا کی سب سے عظیر کتاب قرآن ہے اور قرآن کے اوپر دنیا کی کوئی کتاب نہیں رکھی جا سکتی ہے لیکن اگر قرآن سے کوئی وڑک نکل جائے قرآن کا کوئی ٹپڑا قرآن سے نکل جائے تو قرآن کے نکلے ہوئے ٹپڑے کو قرآن پر رکھا جا سکتا ہے بلا تشبیح و بلا تحصیل اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر قرآن سے کوئی ٹپڑا قرآن کا کوئی وڑک قرآن کا کوئی ٹپڑا اگر قرآن سے نکل جائے تو اس نکلے ہوئے ٹپڑے کو قرآن کے اوپر رکھا جا سکتا ہے تو جب قرآن کا نکلا ہوا ٹپڑا قرآن پر رکھا جا سکتا ہے امام حسین بھی تو نبی کے دل کے ٹپڑے ہیں امام حسین بھی تو نبی کے جسم کے ٹپڑے ہیں جب قرآن کا نکلا ہوا ٹکڑا قرآن پہ رکھا جا سکتا ہے تو پھر نبی کے دل کا ٹکڑا اگر نبی کے اوپر بیٹ گیا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے یہ شان اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا اور اتنی شان کے لائک امام حسین نے اپنے نانا سے جو وعدہ کیا کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے اسے پورا کر دکھایا اس لئے شاہر نے کہا نانا کا تھا جو وعدہ نبایا حسین نے جو پہ دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے سر کو بچانے کے لئے اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے اچھا بات یہاں پر آ گئی تمہیں سوچنا ہوں اس بات کو بھی بیان کرتے رہوں اس شیر کے دو شہر ہیں دوسرا شہر جو ہے سر کو بچانے کے لئے اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے پھر آپ سے ایک سوال پوچھ کروں آپ کے جسم کے اندر سب سے امپورٹن چیز کیا ہے آپ کا سر ہے یا آپ کا ہاتھ ہے بولیں سب لو آپ کے جسم کے اندر سب سے امپورٹن چیز آپ کا سر ہے یا آپ کا ہاتھ ہے سر ہے یقینہ سی بات ہے انسان بغیر ہاتھ کے زندہ رہ سکتا ہے بغیر سر کے انسان زندہ رہ سکتا ہے بغیر سر کا کوئی انسان دیکھا ہے لائن کے پار نہیں لائن کے اندر ہے کسی نے دیکھا ہے بغیر سر کے کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے بغیر ہاتھ کے انسان زندہ رہ سکتا ہے لیکن بغیر سر کے کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا اب عالم خواب کے اندر امام حسین سے سوال کیا حسین آپ نے اپنے ہاتھ کو بچا لیا لیکن اپنے سر کو دے دیا جبکہ جسم کے اندر امپورٹن سر ہوتا ہے ہاتھ نہیں ہوتا ہے آپ یزیدیوں کو ہاتھ دے دے آپ کا سر سلامت رہ جاتا یزیدیوں کے ہر سر ہاتھ کٹوا لیتے آپ کا سر سلامت بجاتا آپ زندہ بجاتے بہاہیات بجاتے ہیں لیکن آپ نے اپنا ہاتھ بچا لیا اپنا سر دے دیا آخریشہ کیوں ہے آپ اپنی سر کو بچا لیتے ہاتھ دے دیتے آپ زندہ رہتے سلامت رہتے ہیں لیکن تاریخ میں آپ نے اپنے سر کو کٹا دیا لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیا حسین ایسا کیوں آپ نے سر دے دیا اپنا ہاتھ کیوں نہیں دیا تو امام حسین نے جواب دیا ہے سوال پوچھنے والے اگر میرا ہاتھ ہوتا تو میں دے دیتا ہوتا ہے میری بات آپ کا کونس رہی ہو تو سبحان اللہ کے سر آئے امام حسین سے پوچھا گیا حسین آپ ہاتھ دے دیتے سر آپ کا بچ جاتا آپ بہاہیات ہو جاتے لیکن آپ نے اپنا سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا آخر ایسا کیوں تو حسین نے فرمایا کہ میرے ہاتھ جسم کے اندر اگر میرا ہاتھ ہوتا تو میں دے دیتا ہوتا ہے سوال پوچھنے والے نے پوچھا حسین آپ کے جسم کے اندر آپ کا ہاتھ نہیں قابل ہے کس کا حسین آپ کے جسم اقدس کے اندر اگر آپ کا ہاتھ نہیں ہے تو ہے کس کا تو امام حسین نے فرمایا کہ امام حسین کے جسم کے اندر سنہا یہ حسین کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ نبی کے موجسے کا ہاتھ ہے رب کی مسیح کا ہاتھ ہے فاطمہ کی تربیت کا ہاتھ ہے مصطفیٰ کی شریعت کا ہاتھ ہے سکتی کے اکبر کی صداقت کا ہاتھ ہے فاروق اعظم کی عبادت کا ہاتھ ہے رسمانِ گرے کی صداقت کا ہاتھ ہے مولا علی کی شتاقت کا ہاتھ ہے مصطفیٰ کی اقرامت کا ہاتھ ہے امامِ علی کی شتاقت کا ہاتھ ہے امامِ طمی کی ریاضت کا ہاتھ ہے تمام آئیمان کے صداقت کا ہاتھ ہے فاطمہ کی تربیت کا ہاتھ ہے مصطفیٰ کی شریعت کا ہاتھ ہے تو حسین نے فرمایا کہ میرے جسم کے اندر اگر میرا ہاتھ ہوتا تو میں دے دے دا لیکن میرے جسم کے اندر میرا ہاتھ تھا نہیں تو میں دیکھا کیسے اسی لئے امام حسین نے کربلہ مؤلہ جس کا زمین پر اپنا سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیا اس لئے کہ سر دیا تو شریعت اسلامیہ کی عبر بچی اگر امام حسین ہاتھ دے دیتے تو شریعت اسلامیہ کی عبر بلوٹنی جاگی اس لئے حسین نے سر دے کر کے اپنے نانا کی شریعت کا تحفظ کیا ہے اور اسلام کے پرچم کو زمین کی پستی سے اکھار کر کے آسمان کی برندی پر لگایا ہے تو ہم پھر امام حسین سے تذکرہ کیوں نہ کریں کربلہ کسی زمین پر امام حسین نے ہاتھ نہیں دیا بیعت کی یزید کی نیکبول کی سر دے دیا سارے یزید کو آسکر خصوص ہے اس نے شاید نے کہا کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں دی حسین کا سر کو دے دیا اچھا کربلہ کی سرزمین پر جو آج لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین جو ہے وہ کربلہ میں جنگ ہار گئے تھے کربلہ کی سرزمین پر امام حسین کو بھلایا گیا تھا امام حسین کی بیعت لینے کے لیے اور امام حسین کی ہار اس وقت روتی جب امام حسین اپنا ہاتھ دے دیتے لیکن امام حسین نے اپنا ہاتھ نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلہ میں جنگ یزید ہارا تھا حسین نہیں ہارے تھے حسین اگر ہاتھ دیتے تو حسین ہارتے لیکن حسین اپنا ہاتھ دینے کے لیے نہیں گئے کہ وہ تشرف دینے کے لیے خود ہی گئے تھے جو یزید مان رہا تھا وہ یزید کو نہیں ملا جو یزید نہیں چاہیتا تھا وہ یزید کو ملا یزید کو ہاتھ چاہیتا تھا بیعت چاہیتا تھا اگر یزید کو بیعت مل جاتی تو وہ یزید خوش ہوتا اور یزید جیتا لیکن حسین جو ہے وہ پربلا میں بیعت لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نانا کی شریعت کا تحفظ کے لیے آئے تھے اور امام حسین نے وہ کام بہتو بھی کر نکھایا جب مکہ مکرمہ کی سرزمین پر یزید تخت سلطنت پر جب بیٹھا اور اس نے چاہا کہ نبی کی شریعت کے اندر تقدیلی رائی جائے اور نبی کی شریعت جو ہے وہ بدلی جائے اور نبی کی شریعت میں جو چیز ناجائز ہے اس کو جائز کی قرار دیا جائے اور جو چیز حرام ہے اس کو جائز قرار دیا جائے جب یہ جتنے جب اٹھیں تو اب کربلا کی سرزمین پر ضرورت تھی کہ کوئی انسان آگے بڑھ کر کے اپنا خون دے کر کے پرچبے اسلام کو برند کرے اور نبی کی شریعت کی عبرو کو بچائے جب کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے اپنی قربانی پیش کی امام حسین نے اسلام کو اپنا خون دے کر کے پرچبے اسلام کو بلند کیا اور اپنے نانا کی شریعت کے عبرو بچائے جب دیدے اسلام کے تحفظ کو اور نبی کی شریعت کی حفاظت کی لیے جب اسلام کو خون کی ضرورت پڑی تو امام حسین نے اپنا خون جو ہے دے کر کے پرچبے اسلام کو بلند کیا اور نبی کی شریعت کی عبرو بچائی اور نبی کی شریعت کی حفاظت کی اب سوال پہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دیل اسلام کو تحفظ کو جب کون کی ضرورت تھی نبی کے شریعت کے تحفظ کو جب دیل کی ضرورت تھی تو اس وقت تو بہت صحابہ مقہ کی سرزمین پر موجود تھے کوئی بھی اپنا کون دے کر اسلام کو بچا سکتا تھا نبی کی شریعت کو بچا سکتا تھا لیکن حسین ہی نے اپنا کون کیوں دیا میری توجہ اگر ہو تو میں بولوں بڑی قیمتی بات بولنی جاہاں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اتنی قیمتی بات یوں نہیں ضائع کر دوں جب اسلام کی تحفظ کو اور نبی کے شریعت کی تحفظ کو جب کون کی ضرورت پڑی تو امام حسین نے اپنا کون دے کر کے اسلام کا تحفظ کیا اور شریعت مصطفیٰ کو بچایا تو سوال اب یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب بندیل اسلام کی تحفظ کو جب کون کی ضرورت تھی شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کو جب کون کی ضرورت تھی تو اس وقت مکہ میں بہت صحابہ موجود تھے نبی پر اپنے جان کو قربان کرنے والے بہت صحابہ موجود تھے کوئی بھی صحابہ اپنا خون دے کر کے اسلام کا تحفظ کر سکتا تھا شریعت مصطفیٰ کو بچا سکتا تھا لیکن امام حسین ہی نے اپنا خون کیوں دیا امام حسین ہی نے اپنی ران کی قربان کی امام حسین ہی نے اپنا خون کیوں دیا تو آپ میں مثال کے ذریعے اس بات کو آپ کے ذہن کے اندر بیٹھا دوں کہ امام حسین ہی نے قربان کی سرزمین پر اپنا خون کیوں دیا اسلام پر اپنا خون کیوں دیا مثال یہ سبجئے کہ آپ اپنی امام صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں کرتے ہیں محبت سے بولیں اتنی محبت ہے سارے لوگ بولیں سب لوگ امام صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے یہ ہر مرتبی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے امام سے پیار کریں اپنے امام سے محبت کریں کسی امام قبوس اپنے سینے کے اندر نہ رکھیں آپ اپنی امام صاحب سے بہت پیار کرتے ہیں ایک وقت ایسا آ جائے کہ امام صاحب کی طبیعت خراب ہو جائے ہونا جائے مثال دے رہا ہوں گا ایک وقت ایسا آ جائے کہ امام صاحب کی طبیعت بگر جائے طبیعت خراب ہو جائے اور اتنی طبیعت خراب ہو جائے امام صاحب دستر سے اٹھ بھی نہ سکتے جب زیادہ تبیت حضیت خراب ہو جائے لوگ میرے پاس آئیں آنے کے بعد مجھے لے جا کر ہسپیٹال میں ایڈمیر کرتے اور ڈاکٹر سے کہے ڈاکٹر صاحب جتنے پیسے کی ضرورت آپ کو پڑے گی ہم اتنا پیسہ آپ کو دیں گے جو چیز کی ضرورت پڑے گی ہم آپ کو دیں گے لیکن کسی بھی حالت میں امام صاحب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ کسی بھی حالت میں امام صاحب کی جان بچنی چاہیے ڈاکٹر سے بھی بات کو سنتا ہے سن کر کے اندر جاتا ہے چیک کرتا ہے چیک کر کے باہر آتا ہے آنے کے بعد سارے لوگوں سے کہتا ہے دیکھو تمہارے امام صاحب کو بچایا تو جا سکتا ہے تمہارے امام صاحب کی جان بچ تو سکتی ہے لیکن تمہارے امام صاحب کے اندر گفرنٹ کی کمی آ چکی ہے خون کی کمی آ چکی ہے اگر آپ خون کا انتظام کر دیں اگر آپ خون کا بندو بست کر دیں تو آپ کی امام صاحب کو بچایا جا سکتا ہے جب ڈاکٹر نے خون کا مقالبہ کیا تو سارے لوگ آگے بڑھ گئے ڈاکٹر صاحب آپ کو جتنا خون چاہیے ہم دینے کیلئے تیار ہیں آپ کو جتنا خون چاہیے ہم دینے کیلئے تیار ہیں آپ جتنا خون چاہیے لے لیجئے لیکن کسی بھی حالت میں امام صاحب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے جب سارے لوگ خون دینے کیلئے آگے بڑھیں تو ڈاکٹر نے یہاں ایک سوال کھڑا کر دیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے سب کے خون کی ضرورت نہیں ہے مجھے سب کے بلٹ کی ضرورت نہیں ہے مجھے اسی کا خون چاہیے جس کا خون امام صاحب کے خون سے میچ کرتا ہو مجھے اسی کا بلٹ چاہیے جس کا بلٹ امام صاحب کے بلٹ سے میچ کرتا ہو بلا تشبیح ہو بلا تنسیل جب اسلام کو خون کی ضرورت پڑی تو سارے صحابہ میدان میں آگے کہ ہم خون دے کر کے اسلام کا تحفر کریں گے شریعت مصطفیٰ کو بچائیں گے لیکن اسلام نے وہاں ایک سوال کھڑا کر دیا کہ مجھے سب کے خون کی ضرورت نہیں ہے مجھے سب کے بلٹ کی ضرورت نہیں ہے مجھے اسی کا خون چاہیے جس کا خون اسلام کے خون سے میچ کرتا ہو تو اس وقت اگر کسی کا خون اسلام کے خون سے میچ کرتا تھا وہ امام حسین کا خون تھا اس وقت اگر کسی کا بلٹ اسلام کے بلٹ سے میچ کرتا تھا تو حسین کا بلٹ تھا جو اسلام کے خون سے میچ کرتا تھا اسی لیے امام حسین نے اپنا خون دے کر کے اسلام کا تحفظ کیا ہے اور شریعت مصطفیٰ کی پاسبانی کی ہے شانِ حسین میں قسیدیں پڑھے جائیں تو رات بھی کم رہے ہیں وقت کافی زیادہ گزر رہا ہے آخری بات بتا کر کے ایک میں اپنی مفتگو کو مکمل کرتا ہوں حالانکہ میں نے کوشش ہوئی تھی کہ بعد اس کربلا پہ اور کربلا سے جو پیغام منا ہے اس پر جو ہے وہ کچھ باتیں آپ تک مچاؤں گا لیکن وقت کو مد نظر رکھے ہوئے صرف آخری بات بتا کر کے میں اپنی مفتگو کو مکمل کرتا ہوں حالانکہ بادس کربلا جو اور انسان کے لیے ایک پیغام کربلا ہے اور انسان کی زندگی کا ایک اہم مقصد ہے جو کربلا کی سرزمین سے لینا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ جمعہ کے ادھر وہ بیان کروں لیکن آج بس آخری بات پر آ کر کے میں اپنی مفتگو کو احترام کرنے شلطہ ہوں آج اگر ہم سے کسی سے جھگڑا ہوتا ہے ہمارا کسی سے تو آج ہمارا جو حال یہ ہے کہ ہم اپنے مردے دن تک اس انسان کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں اور اس انسان کی مدد کرنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کسی سے دشمنی ہو جائے کسی نے ہم پر ظلم کر دیا ہو کسی نے ہم پر زیادتی کی ہو تو ہماری زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اسے کبھی بھی مانک کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور دشمنی اتنی ہر تک پہنچتی ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہ بتا کر کے جاتے ہیں کہ ہاں فلا انسان جو ہے میرا دشمن ہے اس سے کبھی بات نہیں کرنا اس کی کبھی مدد نہیں کرنا لیکن بعد اس کربلا خاندان رسول کی زندگی سے ایک ایسا سبق ملتا ہے کہ ظلم انسان پر کتنے بھی کیے جائیں لیکن جب کبھی بھی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں اتنا چاہیے دشمن کتنا بھی بڑا ہو اگرچہ اس نے آپ کے گھر والوں کو بہت ستایا ہو لیکن کوئی مصیبت کے اندر آئے تو اسے یوں ہی نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اسے مدد کرنا چاہیے یہ انسان کی خاندان کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا خاندان کتنا بھوزورت ہو جاتے ہیں آئیے باقیات کی رسولی میں مرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پوری طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے کربلا کی سمجھ پر جب تمام افراد کو قتل کیا گیا قتل کرنے کے بعد وہ قابلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا دمشق میں گئے یزید نے اس کے بعد جو لوگ کربلا میں بچے تھے امام حسین کے بیٹے امام زہنگاپی بہن زینب بیٹی سکینہ اور جتنی عورتیں بطیقی سب کو مدینہ ملوبرہ کی جانب روانہ کر دیا گیا کربلا کی سمجھ پر ایک ہی مل جس میں زندہ بچا تھا وہ امام زہنگاپدین کی ذات تھی جو امام حسین کے بیٹے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ امام حسین کے خاندان کو چلانا تھا امام حسین کی نصروں کو آگے بڑھانا تھا اس لیے کربلا کی سمجھ پر امام زہنگاپدین کے قربانی جو روپیش نہیں کی گئے آپ کو پتہ رہے کہ وہی نصر جو ہے وہ سچی ہوتی ہے جس کی نصر جو ہے وہ صدیوں تک چلتی ہے اور جس کی نصر ختم ہو جائے وہی سب سے بدکار ہوتا ہے تاریخ اُنا کر کے دیکھئے آپ بھی پوری دنیا کے اندر نصریں حسینی موجود ہیں لیکن پوری دنیا میں نصر یزیدی کا خاتمہ ہو چکا رہا ہے پوری دنیا میں آپ کو یزید کی خاندان کا ایک بھی فرد نہیں ملے گا ایک انسان بھی آپ کو نصر یزیدی میں نہیں ملے گا اس لیے کہ اس کی نصر ہی نہیں چلی ہے یزید کے پانچ بیٹے کے پانچوں مر گئی کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے تو اس کے نصر ہی نہیں بڑی ہے لیکن امام حسین کی جو نصر بڑی تھی وہ امام زیر العبدیل کے وجہ سے بڑی تھی امام زیر العبدیل مقیق مکرمہ میں مدینہ طیبہ میں واپس آئے تو حال دیئے تھا کہ کربلا کا غم اتنا تھا کہ امام زیر العبدیل جگہ جگہ پر خیمہ لگا کر کے وہ اللہ کی عبادت کے مصروف رہتے تھے مختار سقفی جب تخت سلطنت پر جب بیٹھا تو اس نے جتنے خاندان رسول کو جن لوگوں نے مارا تھا جس طریقے سے مارا تھا مختار سقفی نے چن چن کر کے بدلہ لیا کیا اسی طریقے سے مارا جس طریقے سے خاندان رسول کو مارا گیا تھا جیسے ان کے ناسوں پر گوڑے گوڑائے گئے کہ اسی طریقے سے انہیں گوڑے ناسوں پر گوڑے بھی گوڑائے جس طریقے سے خاندان رسول کی موت ہوئی تھی مختار سقفی نے چن چن کر کے بدلہ لیا اور جیسے خاندان رسول کو مارا گیا تھا ویسے ہی اس نے جو ہے اس کا بدلہ لیا لیکن بعد میں اس نے نبوت کا اعلان کر دیا اور کفر پر جو ہے اس کی موت ہوتی ہے شیمر لائین جس نے امام حسین کو قتل کیا تھا جب مختار سقفی نے سب کو چن چن کر کے مارنا شروع کیا تو یزید جو تھا وہ بھاگنے لگا اور میدان سے جو ہے میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا کہ چلو میدان چھوڑ دیتے ہیں ورنہ مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا یزید میدان سے بھاگا دو دن تک بھاگتا رہا دو دن کے بعد جب پیاس کی شدت زیادہ بڑ گئی پیاس کی طرق زیادہ بڑ گئی بھاگتا ہوا آیا ایک خیمے کے پاس وہ خیمہ کسی اور کا نہیں وہ خیمہ امام زیر العبدین کا خیمہ تھا وہ امام زیر العبدین کے جن کے والد کو جن کے خاندار کے بہتر افراد اور جس یزید نے پانی پر پابندی لگائی تھی آج وہی پیاسہ طرق طرق کر کے امام زیر العبدین کے خیمے کے پاس رہے تھے امام زیر العبدین کے خیمے کے پاس پہنچا پیاس کی شدت اتنی تھی کہ کچھ کہنے کو نہیں پیاس کی شدت بڑھائی تھی کہ اگر انقریب اسے پانی نہ دیا گیا تو پیاسہ طرق کر کے پھر جائے گا جب وہ آگے بڑھا شمر اللہین جس نے امام حسین کا سر ان کے تن سے جگہ کیا تھا جب وہ آگے بڑھا اور خیمے کے اندر گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے اے شخص اگر تمہارے پاس پانی ہو تو پانی کا پیالہ جو ہے آپ مجھے پیش کر دیں میں پیاس کی شدت سے پریشان ہوں امام زیر العبدین کے مشریفے کے اندر پانی تھا آپ نے مشریفے سے پانی پیالے میں نکالا اور شمر کو دے دیا وہ شمر جس نے امام زیر العبدین کے باپ کا قاتل ہے جس نے امام حسین کو قتل کیا تھا جس نے امام زیر العبدین کے خاندان پر پانی کی پابندی لگائی تھی آج جب وہ پیاسہ کھڑا کر کے آیا ہے امام زیر العبدین سے پانی مان رہا ہے امام زیر العبدین نے مشریفے سے پانی پیالے میں نکالا پیالہ پیش کیا پیاس ہی لگی تھی اس نے پیالہ کی طوریا لیکن پیاس ہجی نہیں اس نے پھیل جو ہے پیالہ آگے بڑھایا کہ آپ پانی اور ہوتے دے دو امام زین اللہ عبدیل نے دوبارہ پیالہ بھرا پھر اس نے پی لیا لیکن پیالہ ہی نہیں تھی کہ پیالہ بھجی نہیں اس نے کہا بھائی اگر پانی آپ کے آس اور ہوتے دے دوں امام زین اللہ عبدیل نے پورا مشکیزہ اٹھا کر کے شمر کو دے دیا شمر نے پیرا مشکیزہ پی لیا پیت بھر گیا پیاس بھج گئی جب پیاس بھج گئی تھا تو شمر نے کہا کہ اے شخص کیا تم مجھے پہچانتے ہو کی نہیں پہچانتے ہوں پانی پینے سے پہلے نہیں پوچھا تھا کہ پہچانتے ہو کی نہیں پہچانتے ہوں اپنا کام پڑا کر کے اور پھر جو ہے پانے دینا یہ کسی حسینی کا کام نہیں ہے یہ کام یزیدیوں کا ہے شمر نے پانی جو کہتے ہی پیا کچھ نہیں بولا تھا پانی پی ریا پیاس بھج گئے اب پوچھ رہا ہے اے شخص مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں امام زمالہ فیمہ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں تو میرے باپ کا قادم ہے میں جانتا ہوں کہ تُو نے میرے خاندان پر پانی کے پابندی لگائی تھے میرے چھے ماں معصوم ننے علی اسکر کو تُو نے ایک بھوٹ پانی میرے خاندان کے ایک ننہیں معصوم علی اسکر کو ایک بھوٹ تُو نے پانی نہیں دیا تھا پانی کے بدلے میں تُو نے جو ہے اپنے ساتھ کو حکم دیا تھا کہ اس کے گلے پر جو ہے وہ تیر چلائی جائے اپنے ساتھ نے ننہیں معصوم علی اسکر کے پیاسِ حلق پر تیر چلایا تھا میرا معصوم ننہیں علی اسکر کیاست کی شدت میں ترب کر کے تیرے تیر سے زخمی ہو کر کے مر گیا تھا جب یہ بات شمر میں سنی تو پیر کے نیچے سے زمین کی سکت رہی امام زین الابطین آپ مجھے جانتے ہیں اس کے بات بھی آپ نے مجھے پانی پلایا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے بات کا غادی ہوں گل بھی آپ نے مجھے پانی پلایا آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ خاندان پر پانی کے پابندی میں نے لگائی تھی گل بھی آپ نے مجھے پانی پلایا آپ جانتے ہیں کہ محصول ننڈ علی اصدر کو پانی میں نے نہیں دیا تھا کہ بھی آپ نے مجھے پانی پھلایا آکر کیوں تو امام مسائل عبدیم کا جواب سنیں اور اسی جواب کو اپنے سینے میں لے کر کے جائے کہ ہم سے دشمن ہمارا کتنا بھی بڑا ہو لیکن مصیبت کے وقت جب ہمارے دروازے پر آئے تو ہم اسے یوں بھگایاں نہ کریں بلکہ خاندان رسول کے اور احمام حسین کے اس قسم و چراب کے اس فرمان کو اپنے سینے میں بسا کر کے اپنی زندگی کے کردار میں شامل کر کے ہم اس پر عمل کریں جب شیبر نے کہا اے امام زہر الاردین جب آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں آپ کے باپ کا قابل ہوں آپ کے خاندان پر پانی کی پابندی میں نے لگائی تھی آپ کے ہنے باسوں والی ازدر کے ہڑک پر تیر میں نے چلتایا تھا لیکن پانی کا ایک گھوٹ نہیں دیا تھا آپ مجھے جاننے کے پاوجود پہ آپ نے مجھے پانی کیوں بنایا تو امام زہر الاردین نے کہا اے شیبر سن کسی پیاسے کو پانی نہ پھلانا یہ تیرے خاندان کی ریت ہے اور ہر پیاسے کو پانی پھلانا یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے دونے خرپلا میں میرے خاندان پر پانی کی پابندی لگائی تھی یہ تیرے خاندان کی پہچان ہے اور میں نے تجھے پانی پھلا کر کے یہ بتایا ہے کہ میرے خاندان کی پہچان کیا ہے تو کسی پیاسے کو پانی نہ پھلانا تیرے خاندان کی پہچان ہے ہر پیاسے کو پانی پیلانا یہ ہمارے خاندان کی پہچان ہے